اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں امید سب خرید سے ہوں گے زبردست ہوں گے اچھا آہ لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی پارسل نمبر کے اوپر کے پارسل نمبر کیا ہوتا ہے یا اکاؤنٹ نمبر کیا ہوتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا کیا ہے آج اس کے اوپر کے پارسل نمبر سے ہم پروپرٹی کو سرچ کیسے کر سکتے ہیں اس کی جو ڈیٹیلز وغیرہ ہیں اونر ڈیٹیلز جسے ہم کہتے ہیں اکثر ہم نکالتا ہے نا اونر ڈیٹیلز وہ کیسے نکال سکتے ہیں آج چھوٹی سی ویڈیو اس کے اوپر بنا رہا ہوں تو ذرا فوکس لوگ دیکھ لیں اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں تو اچھا میرے پاس یہ پارسل نمبر ہیں اکثر ہمیں کلائنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتا ہے پروپرٹی ایڈریس جب وہ کہتا ہے اڈریس اس نے دے دی ہیں وہ کہتا ہے اس کی اونر نیم سرچ کرو then اس کی سکپٹریس کر کے دو ایک سکپٹریس ان کا پروسیس ہے لیکن اگر سیمپل اس کو صرف اونر ڈیٹیل چاہیے تو ہم اونر ڈیٹیل کے لیے بھی جو ایڈریس ہے اس سے سرچ کرتے ہیں یا ہمارے پاس اکاؤنٹ نمبر ہم اس سے سرچ کرتے ہیں یا پارسل نمبر ہم اس سے سرچ کرتے ہیں اس کا طریقے کر کے سرچ کرنے کا ہم آج تھوڑا سو بتا رہا ہوں پہلے ایک سٹارٹ میں ویڈیو بنائی تھی اس کا یہ تھا نا کہ ٹیکس ڈیلیکنٹی کا جو ڈیٹا ہے وہ کیسے نکالتے ہیں تو اس میں اکاؤنٹ نمبر سے نا جو ریل اکاؤنٹ تھا اس سے ہم سرچ کرتے تھے پھر پروپرٹی ایڈریس سے میں نے سرچ کر کے دکھایا کچھ ویڈیوز میں نے بنائی تھی ان کے اور اب پارسل نمبر پہ بنا رہا ہوں کہ پارسل نمبر کیا اس سے سرچ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں اب یہ میرے پاس پارسل نمبر ہے اس میں ایک دور چیزیں یہ بھی آپ کو بتانا چاہا ہوں گا کہ جب ہم پارسل سے سرچ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیز وہاں پہ اویلبل ہوتی ہے اور ہمیں کلائنٹ نے جو کرائیٹریہ بتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کیا چیز وہاں سے چاہیے صرف اندر ڈیٹیل نہیں اور بھی کافی ساری چیزیں وہاں موجود ہوتی ہیں جو ہم ہمارے کلائنٹ کو اکثر چاہیے ہوتی ہیں تو اگر آپ وہاں پارسل سے سرچ کریں ایڈریس سے سرچ کریں اکاؤنٹ نمبر سے سرچ کریں تب بھی یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ اس کو چاہیے ہوتی ہے آ سکتا ہے کہ وہ آپ سے مانگ سکتا ہے کہ یہ یہ چیز ہمیں جو ہے وہ پروائیڈ کر دیں تو میں آپ کو ذرا یہ ویب سیٹ دکھا دوں کیو پروائیڈ نیٹ کی ہے گلمر کاؤنٹی گلمر کاؤنٹی کے میں روز پارسل نمبر موجود ہیں تو یہاں اونر نیم سے سرچ ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے دوسرا ہے سرچ بائی لوکیشن ایڈریس میں پروپیٹی ایڈریس کا جو ایڈریس ہے پروپیٹی کا وہاں سے پارسل نمبر سے سرچ ہو سکتا ہے اس کے بعد موبائل ہوم پری بیل آئی ڈی اس سے بھی سرچ ہو سکتا ہے اس کے بعد ریال کی اکاؤنٹ نمبر جس کی پہلے میں نے بات کیا یا پہلے ایک ویڈیوز پر بنی ہوئی ہے اکاؤنٹ نمبر سے سرچ کرتے ہیں اس کے بعد نیبر روٹ سے یہ سبڈوین لوٹ سے ڈسٹرک سیکشن لینڈ لوٹ ان چیزوں سرچ ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے جو پارسل نمبر ہے ہم سمپل اس کو کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں یا کوپی پیسٹ کرنے کے علاوہ ہم اس کو یہ پارسل نمبر میں جا کے اس کو کیا کوپی پیسٹ ابھی یہاں پہ کچھ نہیں آیا اس کا کام یہ کریں گے زیرو فورٹین ایف ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارے پاس کیونکہ اکثر جو ہم کوپی پیسٹ کرتے ہیں تو سیم وہ فارمیٹنگ نہیں ہوتی جس کو یہاں سے نا یہاں ریکارڈ نہیں بھی نکلتا اب یہ دیکھیں یہ لوکیشن ڈریس دیا ہوا ہے اوپر پارسل نمبر ہمارا آگیا یہاں پہ یہاں پہ اس کا لوکیشن ڈریس یعنی کہ پرپریٹی ڈریس ہوگا یہاں لوٹ ہے تو صرف یہ لوٹ کا آ رہا ہے کہہ لیں یہاں پہ جس پہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی اس کے بعد یہ زوننگ ہے ٹیکس ڈسٹرکٹ ہے کونسا ٹیکس ڈسٹرکٹ اس کا آ رہا ہے یہ اس کے نیچے مائلی ریٹ ہے ایکرز کتنے ہیں وان پنٹ فائک تھری ایکرز کا یہ لوٹ ہے اس کے بعد یہ نیچے اس کے اونر کی ڈیٹیل آگئی یہ کونسا ہے ڈیل انگلیس اسٹیٹ جو ہے ان کی یہ اونرشپ میں ہے ان کا یہ میلنگ ایڈریس جو ہے یعنی کہ جب ہم اونر ڈیٹیلز نکالتے ہیں تو ہم یہ چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں پرپس ایڈریس ہوتا ہے یہ پارسل نمبر ہوتا ہے اس کے بعد ہم اونر کا نیم نکالتے ہیں وہ ایل سی ہو کوئی انڈیویڈیو لو کوئی بھی ہو اس کے بعد اس کا میلنگ ایڈریس ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس کے بعد یہ لینڈ کی تھوڑے سی ڈیٹیل ہوتی ہیں کہ ٹائپ کون سی ہے ریزیڈینشل ہے ڈسکرپشن اس کے لیے یہ ہے کیلکولیشن میتھڈ جو ہے سکیر فوٹیج فرنٹی ڈیپس ایکرز لوٹس ہر چیز یہ اس کے لیے یہ پرمیٹس سیلز یہ بکی کب کب ہے یہ سیل ڈیٹ گیارہ انیس دوہزر دس کی ہے ڈیڈ بک پیج اس کا آ رہا ہے یہاں اس کی تقریباً ساری ڈیٹیلز جہانا وہ آ رہی ہوتی ہے کیونٹی اسیسر کی ویب سائٹ میں اور جب بھی آپ کسی پرپریٹی کا آنڈر وغیرہ نکالنا ہوتا ہے تو کیونٹی اسیسر کی ویب سائٹ سے ہی ہم نکالتے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ ویلیوشن بھی ایک آ رہی ہوتی ہے پریویس ویلیوز کی کیا تھی ان کے ساتھ میں جو یہ رہیں وہ بھی آ رہی ہوتے ہیں یٹ ویلیوز کی آ رہی ہوتی ہے امپروی tienen value آپ سیسرنئی والیوی لینڈ ویلیو یہاں پہ آل ڈیٹیلز اویلبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں ہمارے اس کلائنٹ نے جو چیزیں مانگی تھی لیگل ڈسکرپشن مانگی ہے پروپرٹی اڈریس سٹی سٹیٹ یا زیپ ایکرز کتنی ہے اپرویمنٹ کتنا ہے اس کا لینڈ ویلیو کتنی ہے ٹوٹل اسیسٹ ویلیو کتنی ہے بیلنس بیلنگ سکر فوٹیج بوغیرہ یہ ساری ڈیٹیلز جا گیا آپ دیکھیں اس نے ہاں خود بنا گئی جو دیا ہے اب یہاں اونر نیم کا ہے یہ ایک کلام ہے ٹھیک ہے اونر لیں اونر نیم آ گیا اس کے بعد اونر اڈرس آ گیا کہ میں نے کب ہاں دکھایا اس کے بعد اونر سٹیٹ اونر زب دین اس کے بعد اوسنے کہا چیزیں سائٹ ایڈرس یہ سائٹ ایڈرس جو ہے سٹی سٹیٹ کہا اس کی شرح کیا اڈرس اس کی اس کی سے پیش سٹیٹ ایرو tel scripture آس کی گا ہے اس کے جو یہاں پہ ہوں گی ہمیں وہ اس کو نکال کے دینی ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ تقریباً یہاں ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو یہ وہاں سے ہم نے پل کر کے یہاں ایڈ کرنی ہوتی ہیں اور اپنے کلائنٹ کو یہ چیزیں پروائیڈ کر دینی ہوتی ہیں اب اسی طرح سے ہم نے یہ ایک پروپرٹی سرچ کی ہے اگر میں آپ کو دوسری سرچ کر کے دکھا دوں یہ ویسے ہیں موبائل ہوم پارکس ہیں جن کی ہم سرچ کر رہے ہیں یہ ایم ایچ آگے لکھاؤ تو اس کو میں ٹیلیٹ کرتا ہوں اب یہ زیرو سینٹیسی میں ذرا ٹیلیٹ کر کے دیکھوں گا ہاں ڈیرو ٹی سیون ٹی اس کو سرچ کیا یہ دیکھیں اب اس کا یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو اس کا یہ لوکیشن اڈریس ٹری سکس ایٹ سیسن روڈ آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کے باقی چیزیں وہی ہیں یہ اس کا جو اونر ہے وہ آ رہا ہے گریٹا پوسی آ رہی ہے اور یہ اس کا میلنگ اڈریس آ گیا ہے نیچے اس کے اندر یہ دیکھیں ایکٹر سیون پائنٹ سیون فائیو کی ہے اور یہ ویلیو یہ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کہ سٹوریج بلڈنگ میٹل ایل سی یہ بلڈ دوزار ساتھ میں بنی ہے دوزار ساتھ میں ایمپرویمنٹس جو ہوں یہ وہاں پہ یہ پورشن چھوٹ چھوٹے بنے وہاں ان کی چیزوں کے بارے میں آ رہا ہے ایئر بلڈ نائنٹین سیون ٹی سیون میں یہ شروع میں جو جو بنی یہ تب کی ہے اس کا وہ بھی شروع میں انہوں نے کروا دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی یہ ایمپرویمنٹ ویلیو اسیسری ویلیو یہ ہر چیز یہاں پہ آویلیبر ہے یہاں پہ موجود ہے یہاں سے آپ کو جتنی بھی ڈیٹیل جب بھی آپ اونر انفو آپ نے کسی کے لیے بھی نکال نہیں ہوتے آپ کو اگر پراپرٹی ایڈریس ہے آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر ہے آپ کے پاس اونر نیم ہے آپ کے پاس پارسل ایڈریس ہے آپ ان چیزوں سے کاؤنٹی اسیسر کے ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں پہ وہ چیز ڈال کے اس سرچ کر سکتے ہیں آپ کو اونر کی ساری ڈیٹیل پراپرٹی کی ڈیٹیل پراپرٹی کب بکی ہے اس کی سکیر فوٹیج کتنی ہے اس کا ایریا کتنا ہے یہ اور دو چار سال کے پیچھے یعنی کہ بکھنے والی ویلیویشن ہے یہاں پہ یہ آپ کو انہوں نے دکھائیے یہ دیکھا نا یہ سیلز میں سوری سیلز میں نہیں اونر اونر ڈیٹیل پھر اس کے بعد سیلز میں آجاتی ہے ایویویشن کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پریویس ویلیو بھی بتائی ہوئی ہے دو سار بیس کی کتنی تھی ٹھیک ہے دوزار انیس کی کتنی تھی دوزار اٹھارہ میں کتنی تھی دوزار ستارہ میں کتنی تھی دوزار سولہ میں کتنی تھی یہ ہر چیز یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دی ہوئی ہے اب ایک چیز اور کے لینڈ جیسے ہمارے پچھیک نے یہاں میں مانگی ہوئی ہے کہ ایک کی کتنی ہے پرپرٹے کی اب یہ ایک کی ہم نے یہاں پہ یہاں پہ آلی ہو کبکہ سٹارٹنگ میں ایکرز یہ splend result میں بھی دی ہوئی ہے س python गاہی ہے تو اس کو میں یہاں پہ یہ اسکا نکلا تھا س pests والدے دیا اب اگر اس کے امپرومنٹ ویلیو کے بات کریں یہ values'ن میں ہے اوپروممٹ ویلیو زیریو ہے تو اس کو میں یہاں پہ زیرو ایڈ کر دوں گا اور لینڈ ویلیو کتنی آ رہی تھی ہمارے پاس یہ لینڈ ویلیو 16900 ڈالرز تو یہ ہم نے لینڈ ویلیو میں ٹوٹل ایسیسٹ ویلیو یہ جو نیچے دیئے ہوئے تھے اس کو کہتا ہے کرنٹ ویلیو جس کو کہا ہوئے یہ ٹوٹل ایسیسٹ ویلیو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے یہ ایڈ کر دی یہاں بلڈنگ سکر فٹی ہمارے پاس نہیں ہیں تو وہ ہم نہیں دیں گے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ ایڈرس وغیرہ دیا ہوا تھا اب یہ سائٹ ایڈرس یا لوکیشن ایڈرس بھی سے کہتے ہیں یہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے لیگل ڈسکرپشن کا تھا تو یہ لیگل ڈسکرپشن یہاں پہ دی ہوگی لیگل ڈسکرپشن اس کی این اے لکھی تو ہم بھی این اے لکھیں گے ہمیں ضرور ہے تو کچھ اور یہاں پہ لکھنے کی ٹھیک ہے اور یہ کلاس ریزدینشل آر فور ہے زوننگ آر ون ہے ٹیکس ڈسٹرک کاؤنٹی ڈسٹرک زیرو تھری تو یہ جتنے بھی چیزیں آپ کو کلائنٹ جو کریٹیریا بتاتا ہے کہ مجھے کون کون سی چیز وہاں سے چاہیے آپ نے وہ والی چیزیں وہاں سے پھل کر کے اپنے شیٹ بنا کے اس کو دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے سمپل سا کام ہوتا ہے انر انفو نکالنا بھی اور یہ پارسل سے انر انفو نکالنے کے بارے میں آپ کو منٹ تھوڑا سا بتا دیئے کہ اس کو کیسے سرچ کرنا تک تو امید ہے ہمیں جاگی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ